اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میرے پیارے ناظرین میرے نام حافظ حاکیم شبیر احمد ہے حافظہ با دعا خانہ میرا تو پیارے ناظرین وہیں اس کی آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ دعا خانہ پر آزمائے جاتے ہیں اور دعا خانہ پر وہ چل رہی ہیں اور اس کرزلٹ بھی سو فیصد ہیں تو میری گزارش ہے انہیں کنجوس بخیل طبیبوں سے کہ بخل کے تالے توڑ کے ان کو دعاوں کے دروازے کھون لیں چاہیے اپنے سینے کا راز دینا چاہیے اکثر سنا گیا ہے کہ جو طبیب ہوتا ہے وہ نسکہ نہیں دیتا بلکہ ساتھ لے جاتا ہے تو بیمار کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے بیمار کی عیادت کرنا کا بھی بڑا سواہ ملتا ہے تو یہی دعا ہوتی ہے جو بندے کو فرش سے اٹھا کے آسمان تک لے جاتی ہے اور اس کے بلندیوں تک اس کا مقام بڑھ جاتا ہے رزق تو ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ وعدہ وفا کرنے والے ہم انسان ہی ہیں جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں مگر ہماری اضمائشیں اسی میں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عدید نسخہ جاتا ہے شیئر کیا کریں جو آپ کے سننے کے راز ہوتے ہیں تو آج کا جو نسخہ ہے وہ تمام تارے بچے بڑے جوان عورتیں طالب علم سٹوڈنٹ بچیوں کے لیے بھی کہ جن کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے تو یہ جو نسخہ ہے یہ اللہ حمدللہ یہ حافظے کو ٹھیک کرے گا میمریا آپ کی بڑی زبردست ہو جائے گی جو بھی یاد کریں گے یاد رہے گا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی میں چیز رکھ کے پول گیا وہاں یا مجھے یاد نہیں آرہا میں کوئی بات کرنے والا تھا مجھے بات بھول گیا چلے پھر یاد آتی بتاتا ہوں یہ کمزوریاں ہوتی ہیں تو آج کا نسخہ دماغی کمزوری کے لیے بڑا بہترین ٹونک ہے برمی بوٹی پچاس گرام نوٹ کر لیں نسخہ برمی بوٹی پچاس گرام ستاور تیس گرام کشک سونڈ اچھی والی دس گرام اور مگا دس گرام دانا علاچی خورد یہ بھی دس گرام منڈی بوٹی یہ بھی تیس گرام مغز سونف پچاس گرام خش خاش اچھی والی صاف کی ہوئی سفید رنگ میں پچاس گرام خالص چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہنی یا شاید تمام دوائیں الگ الگ اس کو آپ کوٹا کریں ایک سر لوگ فون کر دیں جی آپ نے سارا ایک ہی میں ڈالیا اور اس کو رگڑا لگا دیا جی یا کوٹ دیا ایسا نہ کیا کریں ہر چیز کی افادیت الگ الگ ہوتی ہے اس کو الگ الگ کوٹیں پھر اس کو کپڑ جان کریں یا بریق جالی سے اس کو چھان لیں تمام دوائیں پیس کارے شہد کا قوام میں ملا کر مجون بنا لیں اب اس کا جو خوراک ہے کھانے کی وہ یہ ہے کہ پانچ جو ہیں وہ پانچ گرام آپ سمجھ لیں وہ ہمرا دودھ آپ نے یہ کھانی ہے ایک بار روزانہ آپ صبح کے ٹیم یا رات کے ٹیم کھا سکتے ہیں یہ دوائے بطور دماغ کے لیے ایک ٹانک بھی ہے دماغ کے لیے انتہائی طاقتوار ہے دماغ کی درد بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے دماغی کمزوری زوف حافظہ اور اس کے علاوہ نظر کی جو کمزوری ہے اس کے لیے اور زوف قلب کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے دوائے خانہ پر سے یہ تیار شدہ مل جاتی ہے گزارش یہی ہے آپ سے کہ چیزیں خالص لیا کریں اگر چیز اچھی نہیں ہوگی ناکس ہوگی آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے سب سے بڑی بات کہ آپ کی صحت کو بھی نقصان ہوگا جڑی بوٹیوں میں بھی ایکسپائر ہی ہوتی ہے تو کسی اچھے پنسار سے یہ چیزیں لیا کریں میرا نمبر نور فرمالیں اگر آپ نے کنس کا مگوانہ ہو یا حل پر لینی ہو تو انشاءاللہ آپ مجھ سے ویٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں 0343 416 7476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین